کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے یہ امت امت مرہومہ ہے اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے لیکن موت ہے بڑی مشکل بہت مشکل ہے نیک لوگوں کو یہ موت بہت مشکل سے آتی ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کر تم سے ملاقات کر حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت تو جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی موت تو پھر آنی ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد ماہ سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد اٹھیں گے لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتی اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے کیونکہ جب پانس سو سال ہزار سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت تو جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے بہت اس منزل سے اس وادی سے میں گزرنا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو ہو لیکن ایمان پر خاتمہ یہ بہت اہم چیز ہے ہم ساری زندگی عبادتیں کریں سجود کریں رکوع کریں لیکن ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے بہت محرومی کی بات ہے اور اللہ کی معاملات بہت نازک ہیں بہت نازک ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسے حقوق کفر پر موت دی ہے تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑ تھا میں حیران تھا ایک دن ماں آئیشہ صدیقہ کی زندگی